ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے اور جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں میں آپ کو عرص کروں گا نا میں نام لینے سے دکھرانے والا آدمی نہیں ٹھیک ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے اور جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبرک بات کرتے ہیں اور پاکستان صحیح کی انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ تبقہ رکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو جو کیپ جسٹس ملا ہے وہ تب سے پہلے جو کروائی مناسب سمجھے گا وہ ہیں عدالت کی جو نظام جس کا شیرازہ بکر سکا ہے اور جو عدالت کی آقامات جو ہیں وہ بار بار ماؤں تلے روندے جا رہے ہیں اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش عدلیہ کو وہ ہیں کنسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے حد پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ اور اس تحفظ کو فرام کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہیں کہ وہ ابھی تک کمیاب نہیں ہوئی ہے لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی پھر فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پر عمل درامت بھی کریں جس ملک میں عباد فاروق کا بیٹھا امار فاروق ایسی بیبسی کی موت مرتا ہے اس ملک میں یہ کہنا کہ جو کیسز چیئرمن پی ٹی آئی پہ بنے ہیں ان میں کوئی سچائی کا شائبہ تک ہوگا یہ غلط ایزمشن ہے کل بچے کی موت نے ہمارے اس بدنما داغدار نظام کو ایکسپوس کر دیا کس طرح کا یہ آپ کا نظامی انصاف ہے کہ تمام پاکستان کو معلوم ہیں پورے پاکستان کو کہ بچہ تڑپ رائے سسک رائے باپ سے ملنا چاہتا ہے باپ آ جاتا تو شاید اس کا لیے تریاک ہوتا لیکن باپ سیاسی کیسز میں نظر بند ہیں یہ نو مئی کی واقعات جس پہ پورے پاکستان کو جہنم بنا دیا گیا ہے اور باپ کو ملنے نہیں دیا گیا بچے پہ ترس نہیں کھایا گیا وہ ایڈیا رگڑ رگڑ کے مار گیا ہسپتالوں نے جو ہیں جو خبریں آ رہی ہیں کہ پریشر کے تحت ان کو رکھنے سے انکار کیا یہ آپ کا میڈیکل سسٹم آپ کا نظامی انصاف جب آپ کے بچوں کو جو ہیں نہیں بچا سکتا ہے کیوں کر یہ اسپتال میڈیکل پروفیشن سے وابستہ لوگ جو ہیں اتنے ظالم ہو سکتے ہیں یہ تو انتہائی اعلیٰ درجہ کی پروفیشنل مسکنڈکٹ ہیں ان ڈاکٹرز کی اور چاہیے کہ ان کو پی ایم ڈی سی میں سوک کیا جائے ان کے لیسنسی سکمت سوک ہو سکتے ہیں پھر پولیس کو دیکھیں اس کے باپ کو توڑنے کے لیے پریس کانفرنس کرانے کے لیے پہلے اس کے والد صاحب کو اٹھاتے ہیں پھر اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں پھر اس کی دادی کو اٹھاتے ہیں یہ کیا ہے؟ کوئی سمجھ سکتا ہے؟ ان کیسیز میں ہمارے ورکر ہمارے چیئرمن ہم سب لوگ جو ہیں ایسے کیسیز میں جو ہیں پابند سلا سے لیں اب فائٹ کرو ان کیسیز کو فائٹ کرو اس نظام کو فائٹ کرو ان لوگوں سے ڈاکٹر جو ہیں وہ اپنے اصولوں پہ کڑا نہیں ہیں پولیس والا جو ہیں وہ جو ہیں گھٹنے ٹیک چکا ہے اور اس نظام نے بتا دیا نا پورے پاکستان کل سے رو رہا ہے ہر ایک شخص جس کے سینے میں دل ہو رحم کا توڑا سا بھی حصہ ہو وہ کیوں کر اس بچے کی جو موت ہیں اس کے خاموش رہے سکتا ہے تو یہ ایک بچے کی موت نہیں ہے یہ ایک سٹوری یہ ایک کہانی ہے یہ پورا چہرہ مکرو چہرہ بتا رہا ہے آپ کے پاکستان کا کہ کتنے بدنما اور داغدار چہرے کے ساتھ ہم اپنے بچوں تک کو بچا نہ پائے یعنی حد ہوتی ہے ظلم کی بھی اور جبر کی دوسری بات میں یہ کروں گا کیا ایسے حالات سے پاکستان کی کوئی ایک بھی خیاسی پارٹی گزری ہے مریم نواز نے بیان دیا ہے کہ جی لوگوں کی حقوق جنگ حقوق کی جنگ جو ہیں نواز صریف لڑ رہے ہیں ساتھ میں یہ ایٹ کرنا بول گئی لندن میں اب وہ لندن میں سارے جو ٹی ڈی ایم کے حکومت کے اور بالخصوص کی ملین کے جو چور اور اوچکے تھے سولہ مہینے پاکستان میں بربریت کا بازار گرم کیے رکھا اور اس کے بعد مال سمیٹ کے یہ پھر باگ گئے اور اب یہ پھر آئیں گے پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ تین دفعہ جو ہیں نواز صریف وزیراعظم بناتا چھوٹی دفعہ پھر چانس دو کیا کوئی پاکستانی باشعور پاکستانی جو ہیں وہ اس حوالے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ کس بنیاد پہ آپ کو جو ہیں کوئی ووٹ دیں اگر آپ لیڈر ہوتے اگر آپ لیڈر ہوتے تو ڈڑ جاتے نا خان کی طرح ڈڑ جاتے اٹک جیل میں وہ فائٹ کر رہے نا باگنا چاہتا تھا تو باگ سکتا تھا آپ تو پہلے بھی باگے تھے بعد میں باگے اور باگنے کی تو آپ لوگوں کی تاریخ ہے تو لہذا یہ سیاست اور قوم پہ اعتماد اور پاکستانیت کا مظر عمران خان ہو سکتا ہے نواز صریف نہیں ہو سکتا ہے یہ کیا بتا رہے ہیں نواز کا تین دفعہ رہا زرداریہ اور اس نے مل کے پاکستان پہ پینچس تیس پینچس سال حکومت کی کوئی خوشحالی کسی نے دیکھی کوئی خوشحالی ہے آج مہنگائی کو آپ دیکھیں غریب رول رہے ہیں غربت کے بجائے انہوں نے تو کہا تا غربت ہم ختم کریں گے نواز صریف کا تو جو ہے منصورتہ دوہزار اٹھارہ میں تو غربت کے بجائے غریب ختم ہو رہے ہیں یعنی سارے لوگ اس سوچ میں مقتلہ ہیں کہیں گے کہاں سے بچوں کو کس طرح تعلیم دیں گے لہذا یہ جو باتیں ہیں آنے دیں الیکشن میں ان کو آنے دیں ایسے عوام ایسے ان کے مکروش شیروں پہ تپڑ مارے گی کہ ان کی نسل کو یاد رہے گا انشاءاللہ اس دفعہ نون ہو تی ہو جے ہو جتنے ہوں گے شکست فاش جو ہیں اور زلط بری شکست فاش ان کا مقدر ہے منتخب حکومت کو آنے دیں گے تو پھر فیصلے کریں گے فیلال تو لگتا یہی ہے کہ نگران جو ہیں نگران کون ہے ما شاءاللہ پاکستان کے دو لیڈر وزیراعظم شاباز شریف اور لیڈر عظم اختلاف راجہ ریاض مطلب نامی کافی ہے سنت کے طور پہ تصدیق کے طور پہ راجہ ریاض اور انہوں نے جناب علی آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جناب ہم کاکڑ صاحب کو نگران وزیراعظم بنا رہے ہیں وہ ریاض جو ہیں وہ آج نون میں شامل ہو گیا ہے تو لہذا یہ نون کا فیصلہ تھا پوزیشن تو برائے نام دی کیا پوزیشن تھی وہ کیا کہتے ہیں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ کیا راجہ ریاض اور کیا اس کا اختلاف ہو تو لہذا اب جو ہیں قوم بگت رہی ہے یہ ہماری تو توقعات تھی پاکستان تیری کی انصاف نے اس کو ویلکم میسج بیجا اور آج بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ خدا راوش کے ناکن لیں ان کے نقش قدم پہ نہ چلیں ابھی بھی تو یہ عباد فاروق کی بیٹی کی جو موت ہیں وہ تسلسل نظر آ رہا ہے نا ان ہی کی حکومت کا لہذا آج بھی ہم ان کو کہتے ہیں استعداہ ہیں پاکستان پہ رہم کرو پاکستانیوں پہ رہم کرو اس ملک پہ رہم کرو اس ملک کی ثالمیت پہ رہم کرو کیا کرنے جا رہے ہو اس ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہو پاکستانیوں کے ساتھ خدا رہا اس کو بند کرو مت اتنا نفرت کی آگ کو جو ہیں بڑکاؤ یہ ہمارا پاکستان ہے ہم سب کا اور ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہم پاکستانی جو ہیں اس ملک کو خوشحال ہوتا دیکھیں اس کو جو ہیں ہم ترقی دے سکیں اور اس ملک کے تمام جو لوگ ہیں تمام جو ادارے ہیں وہ ایک دوسرے میں ایک فتح ایک اعتماد بند کریں اور یہ کوئی کمزوری کی علامت نہیں ہے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ حبنوط نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہیں خوش کی مخالف ہیں اور جو یہ اس بیانیہ کو ہوا دے رہے ہیں وہ بیسیکلی نفرت کی آگ کو بڑکا رہے ہیں ہم بیسیت پاکستانی فوج کی ان قربانیوں کو نہیں بل سکتے ہیں کہ آئے دین جنازے آتے ہیں اور یہ ہمارے اور آپ کے تحفظ کیلئے سرحدوں میں بیٹے ہوتے ہیں ابھی بھی ساؤت وزیرستان اور نارد وزیرستان میں جنازے اوٹ رہے ہیں کون ہے یہ فوجی یہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بیٹے ہیں ہمارا خاندان ہیں ہمارے ملک کا ہے کیوں کر جو ہیں کوئی مویبوطن پاکستانی فوج پہ جو ہیں کوئی الزام تراشی کر سکتا ہے بے شک چند لوگوں کی وجہ سے اختلافات ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی ایک بیانیہ ہو کہ ان کو اپرینڈ کیا گیا ہے لیکن بیسیت پاکستانی آج ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اس نفرت کی آگ کو اس پر اس کو بجانا ہے اور ہم نے وہ لوگ بے وکوف ہیں جو یہ ایک تصویر جو ہیں پوٹرے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عوام جو ہیں وہ اب ایک نفرت کا لاوہ جو ہیں بے شک پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ابھار کر رہے ہیں ظلم اور جبر کو لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سرحدوں پہ موجود ہمارے فوجیوں سے وہ ہماری جان ہے وہ پاکستان کی جان ہے اور کوئی بھی اگر ہماری فوج کی طرف کوئی نفرت کی نگاسی بھی دیکھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ پاکستانی نہیں ہے دیکھیں یہ آپ کی معلومات جو ہیں تھوڑی سی ناکس ہیں یہ کہیں پر ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ فاضل چیف جسس صاحب سے جو ہیں کوئی ہماری وقلہ کے ٹیم جائے گی ملاقات کرے گی اب وہ منصف ہیں وہ ہماری ملاقاتوں کا کوئی حق نہیں بنتا ہے البتہ وکیل اور بارہ اور بینج کا جو تعلق ہے اس حوالے سے ہم مل سکتے ہیں تو یہاں تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے میں کل کوئی میٹنگ میں نے اٹینڈ کی ہے دوسری بات آپ نے کی کیسز کے حوالے سے دیکھیں ہم تو کیسز بگت رہے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایک خوشائین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور جو میں پاکستان تحریکی انصاف کے تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ یہ ہیں کہ انتہائی سینئر اور واجب الاحترام قانوندان آمد خان صاحب جو ہیں اس نے ہماری لیگل ٹیم کی سربرائی جو ہیں وہ سنبھال لی ہے اور چونکہ وہ ایک پروفیشنل ایک مستند ایک انتہائی ورسٹائل وکیل ہیں جس کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہیں پاکستان کے طول وارز میں خصوصاً لیگل فریٹرنٹی میں عدالتوں میں تو میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ عمد خان صاحب کے آنے سے مجھے بڑی تقویت ملی ہے کیونکہ اب جو ہیں تمام کیسز خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے میرٹ پہ یا میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میرٹ پہ جو ہیں وہ کیسز وکلا فائٹ کریں گے ان کو میرٹ پہ انٹرسٹ ہوں گے مجھے بڑی تقویت